السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سرکار دو عالم، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن ملک بھر میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دہاتوں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں شہر شہر گلی گلی چھراغاں، مساج دمارتوں، بازاروں اور چھراہوں پر سبز پرچموں کی بہار ہے عید ملاد و نبی کے موقع پر درود و سلام کی محفیلوں کا انعقاد آشکان رسول نے بھرپور شرکت کی درود و سلام کی صداوں سے فضائی موتر ہیں پاک فوج کی جانب سے عید ملاد و نبی کے موقع پر توپوں کی سلامی پیش کی گئی صدرور کائنات، طاقہ دو جہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باز سعادت کا جشن جو شرک خروش کے ساتھ منائی جا رہا ہے ملک بھر میں عید ملاد و نبی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے صدر مملکت اور وزیراعظم کی امت مسلمہ کو جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارک بات صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہمیں دنیا بھر میں امن بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے وزیراعظم شاہبہ شریف نے پیغام میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد محبت اور بھائی چارے کی تلخین کی امت مسلمہ اور پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نبی کی تعلیمات میں پنہا ہے ہمیں آج کے مشکل دور میں نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ملک بھر میں عید مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اخیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں شہر شہر گلی گلی چراغہ ہیں مساجد مادتوں بازاروں اور چوراہوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا عید مراد نبی کے موقع پر درود و سلام کی محفلوں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے ملک بھر میں عید مراد نبی انتہائی اخیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں کے در موجود ہیں ان سے جانیں گے کراچی سے شہباز خان اور فیصلہ باز سے ہمارے ساتھ ہوں گے زلکر نید تاہر ان سے اس بارے میں جانیں گے کہ عید مراد نبی کا سما ہے آج نبی کیامت کا دن ہے تو کیا مناظر ہو دیکھ رہے ہیں شہباز خان کی جانی بڑے گئے شہباز بتائیے گا کراچی کے اندر کیا مناظر ہیں کس طرح سے شہری عید مراد نبی کی جو خوشیاں ہیں اس کو منا رہے ہیں جبکل چشنے عید مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت جلوس اور ریلیاں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے سلطم شافظر ٹاؤن پر موجود ہے شافظر کا جو مرکزی جلوس ہے وہ نور مزید سے پرامد ہوا تھا اور تقوید دو گلومیٹر کا اس کا روایتی راستہ تھا مختلف گلیوں سے اور شہرہوں سے ہوتا ہوا کالونی کیٹ عید کا گراؤنڈ پر آ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا کیا گیا ہے علماء کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پر روشنی ڈال رہے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں جلوس کا جو روٹ تھا اس پر جلوس کے شرقہ کے لیے خاص طور پر سبی لوگ انتظام کیا گیا تھا مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ اگر سیکیورٹی کی ہم بات کریں تو پورے ڈسٹک کرنگی کے جتنے بھی تھانے ہیں تمام کی نفری اس جلوس کے اوپر سیکیورٹی پر معمول کی گئی تھی وقتن وقتن بم ڈسپوزنل سکارٹ کی جانب سے جلوس کے روٹ کی سویپنگ بھی کی گئی ساتھ ہی ساتھ جو ٹریفک پولیس ایلکار تھے وہ بھی روٹ پر تائنات رہے اور جو گلیاں بن کی گئی تھی روڈ بن کیے گئے تو اس کی وقت سے عام ٹریفک کو وہاں سے گزرنی کے زیادت نہیں تھی ان کو متبادل روٹ سے جو ہے وہ گزارا جا رہا تھا اس وقت یہاں پر ایدگاہ گراؤنڈ بر جو ہے محفل ملاد منقد کی جاری ہے جس میں علماء اکرام سمیت بڑی دادات کیا گیا شہباز ساتھ ہی رہیے گا فیصل آباد کا رکھ کریں گے ذلکرنین آپ بتائیے گا کہ فیصل آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور جس طرح سے وزیراعلا کی جانب سے انتظامات کے لئے خصوصی ہدایات جاری کی گئے تھیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں رحمت اللہ العالمین راحت العاشقین آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسن ولادت باسعادت ہے اور فیصل آباد کے شہری انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسن ولادت منا رہے ہیں فیصل آباد میں سات سو سے زائد مختلف ریلیاں ہیں بیس بڑی محافل ہیں اور مختلف جگہوں پر جوہے وہ گلیوں بازاروں کو سجایا گیا ہے بچے اس حوالے سے خاص سے پرگوش دکھائی دیتے ہیں ہر سمت درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں میں اس وقت موجود ہو چوک گھنٹا گھر میں فیصل آباد شہر سے نکلنے والی تمام ریلیاں چوک گھنٹا گھر میں جمع ہو رہی ہیں ہر شخص اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اپنے ہی طریقے سے کر رہا ہے فیصل آباد میں نکلنے والے جس میں بھی جلوس ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے چار ہزار سے زائد پولیس اہل کار تائنات کیے گئے ہیں جبکہ چار سو سے زائد گرافک وارڈنس کی ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق جگہ جگہ پر چھوٹے بڑے سبھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش خروش طریقے سے منا رہے ہیں بہت شکریہ شہباز اور ذلکرنین آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے راول پنڈی میں بھی جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے جلوس مرکزی قدیمی جامعہ مسجد سے فوارہ چوک پہنچے گا جلوس مرکزی قدیمی مرکزی جامعہ مسجد پہنچ کر رات گئے اختتام پذیر ہوگا مزید جانتے ہیں فوزیہ علی سے جی فوزیہ جب بلکل راول پنڈی میں بھی جشن عید ملاد نبی دینی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہر سو ناتھانے کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہیں اس وقت ہم راول پنڈی کی قدیم جامعہ روڈ پر ہیں کیونکہ جو عید ملاد نبی کا جلوس ہے وہ قدیم جامعہ مسجد سے نکلتا ہوا اپنے روایتی راستے سے ہی جائے گا جو کہ بنی چوک ہے پھر اس کے بعد مری روڈ کمیٹی چوک تھے فوارہ چوک اور پھر اس کے بعد دوبارہ اختتام پذیر بھی وہ قدیمی جامعہ مسجد ہی ہوگا اس حوالے سے انتظامات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو تین ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں داخلی راستوں پر واک تھو گیٹس بھی لگائے گئے ہیں اور چیکنگ کے بعد ہی شرکا کو اندر آنے دیا جا رہا ہے فضائیں نات خانی سے گونج رہی ہیں اور ہر کوئی مذہبی دینی جوش و جذبے سے عید ملاد و نبی منا رہا ہے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں بازاروں گلی محلوں اور گھروں کو خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا لاہور میں شالیمر بازار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید بتائیں گے لاہور سے ہمارے نمائندے اسامہ غاری جبیلکل سرورے کون این آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ملادت باس حالت پورے ملک میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اسی سلطلے میں شہر لاہور کے باسی بھی کیسے پیچھے نہیں ہے شہر لاہور میں بھی ہر طرف جلوس ملاد کا انقاد کیا جا رہا ہے جگہ جگہ محفل ملاد اور جلوس اور ریلیوں کا انقاد کیا جا رہا ہے اس وقت میں شالہ مار بازار میں موجود ہوں مختلف گلی محلوں بازاروں اور مساجد کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے میرے کیمرے میں ادنان حسن آپ کو دکھا سکے تو یہ شالہ مار بازار کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے برکی کمکمے لگائے گئے ہیں چھوٹی بڑی جھنیاں لگائی گئی ہیں اور مختلف قسم کے پٹیاں بھی لگائی گئی ہیں اور اس بازار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے شہرِ لاہور کے باسی جو ہیں وہ سب پرچم ہاتھوں میں لیے مختلف جلوسوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شہری کہتے ہیں کہ جس کے لیے پوری کائنات سجی ہے آج اس کی آمن ہے اور اسی کے لیے شہرِ لاہور کو بھی دلھن کے طرح سجا دیا گیا ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور روح کے بتائے جو راستے پر چاہیں میں اس بجتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا املی طور پر وہ کی زندگی جو ہے ایک نمونہ ہے اور اس کے اوپر عمل پیراہ ہونا ہمارے لیے ایک نہائیتی لازم ہے بحیثیتِ مصبعان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کا ہر طبقے کا معاشرے کے ہر طبقے کا ایک راستہ دکھایا اور وہی راستہ ہی ہے ہمارے لیے اس جہان اور اس جہان ہمارے لیے مقفر کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے ایڈاٹ کریں آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے پھیلانے میں پہلے تیس سال جو محنت کی گئی اور جنگیں لڑی گئیں تو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی زندگی سے ان کے آمار سے ان کے کردار سے اور ان کے بتائے گئے اکامات کے راستے پر چلنے سے مسلمانوں کے اندر جو لوگوں نے ایک چیز دیکھی امنی طور پر تو اس سے متاثر ہوکے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور اپنے آر سے اپنی زندگی سے ایک نمونہ بنا کر لوگوں کو ایک امنی طور پر نمونہ پیش کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف اچھائی کی طرف راہب کر سکتے ہیں اسلام کا درس لیا گیا ہے اسلام کا بتایا گیا کہ اپنی اسلام کی جائے اور اس کے وعدے ایک بڑا جو ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک سبق میں ملتا ہے وہ فتح مکہ ہے فتح مکہ کے بعد عام ماسی کا اعلان کیا گیا اور عام ماسی کا اعلان کے ساتھ اسرا اور یہی اسرا اور سزا جو ہے اس پہ اسرا پہلے آتی ہے کہ اپنی اسرا کریں ہاں اور جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ سے پہلے ہمیشہ ان لوگوں کو اسرا کے لیے ایک پیغام بھیجا جاتا تھا ایک پیغام کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ آپ مذہب اسلام میں آئیں اور آکے مسلمان ہو کر کلمہ سیعبہ پڑھے اس کے بعد اگلے انضامات بات بھی پہلے جاتے تھے اور عورتوں کے حوالے سے غلاموں کے حوالے سے یتیموں کے حوالے سے ہر طرح کے اقلیتوں کے حوالے سے جو جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس سے پہلے کے زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے میں ایک واضح فرق ہے کیونکہ انہوں نے انصاف کی بات کی سب سے پہلے انصاف کی بات کی ہو رہا ہے پھر حقوق کی بات کی پھر امانت کی بات کی اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اتنی وسیع ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے سامنے یہ حیثیت سکتا ہوں کہ میں اسی تفصیل بیان کر سکوں لیکن ان سب چیزوں میں جو نے بتائیں ایک تفصیل ہے وہ تفصیل کہ اگر جانا ہمارے لئے فرض ہے اور اس کے لئے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی قوم کو اسلامی تعلیم دینی پڑے گی اس لئے ہم نے اپنے مدارس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر انشاءاللہ بہت اچھے اچھے اعتماد ہیں جو ہماری حکومت کرنے لگی ہے ان کے لئے جب تک اپنے بچوں کو ہم اسلامی تعلیم نہیں دیں گے جب تک ان کو ہم وہ راستہ نہیں بتائیں گے کہ جس راستے پہ عمل کر جانے سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم قوم بھی بن سکتے ہیں عظیم مسلمان بھی بن سکتے ہیں تو اس وقت تک ہماری معاشرہ یا ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی میں یہاں پہ ابن لیڈر ایمان خان کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری وہ سی چیزیں جو اس نے ہمیں سکھائیں اور بتائیں اور جس پہ میں سب سے زیادہ فخر ہے اور ہم فخریت طور پہ پیش کرتے ہیں پوری دنیا کو بتا گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی بات کی پوری دنیا میں اسلام کا وہ چہرہ بتایا دنیا کو جسے دنیا آپ نواقف تھی اسی طرح ناموس رسالت پر جب انہوں نے بات کی اور پوری دنیا کو بتایا اور بنوایا کہ ناموس رسالت کے وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھے پہنچ رہا ہے اور اس کے لیے ایک عالمی دن مقرد کیا گیا ہے میں خمجتہ ہو کہ عمران خان کی تمام ان چیزوں میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بنوایا اور پوری دنیا میں پوری امت مسلمان کی نمائنگی کی ہمیں فخر ہے اس بات پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس راسے پہ چل کے ان اقدامات کی احکامات کی پیروی کر کے انشاءاللہ ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں وہ میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نختیں نکالے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ روشنیاں ڈالے کہ جن روشنیاں سے ہمیں عظیم معاشرہ بن سکتے ہیں اپنی ذات سے نکل کے ہمیں قوم کا اسلام کی اب بات کریں گے تو پھر ہمیں غزیم قوم بنیں گے اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اسلام نے امن کی بات کی اسلام نے جہاد کی بات بھی کی امن کی بات بھی کی تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پر امن ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم جہاد کا بھی ہے تو کسی بارے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے ہمیں بقیدہ طور پہ ان علماء کا جن کے پاس ایک علم ہے قرآن کی وہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس سے ہمیں ایک مشہل راہ لینی ہے تو ہم ان سے تذیب کیے بغیر اس چیز سے اتناب کریں کسی کے بارے میں کوئی ڈگری دینا کسی کے بارے میں کوئی بات سے پہلے حضور سوچیں کہ کیا اسلامی اقامات کے مطابق ہم ٹھیک کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا میں ایسے ویکی پیس کروں گا میں نے صبح دی کال کی اپنے بھائی کو حضنان قادری صاحب کو کہ میرے وقت میں سے میں اپنا وقت نکال کے چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چوٹر جو ہے وہ ہے ہمارا خود گر دنیدار اور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ یہاں سے ہم اور ہمارے سے یہاں سے پوری دنیا کو ہو جائے کیونکہ اس سے بہتر موڈل اور اس سے بہتر چیز ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے آپ سب کا موشن دیا